اسلام علیکم کسان دوستو امید ہے آپ سب دوست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اگری کلچر ان انفرمیشن چینل دوستو ایک بار پھر شگر مل والوں کا گھنڈا راج شروع ہو گیا کسانوں کے پرمیٹ بند کر دیئے کئی بہانے بنا کر کے کئی دن شگر ملیں بند رہنے والی ہیں یا رش کا بہانہ بنا کر جگر مل والے اور بروکر حضرات مل کر کسانوں کو لوٹنے لگے فنڈا کیا ہے ٹوکا پرمیٹ کیا ہے تو اس کی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو جتنی بھی اچھی خبر آتی ہیں کسانوں کے لیاز سے اور گنے کے لیاز سے اور بری بھی جتنا آتی ہیں تو وہ کی کوشش کرتا ہوں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو دوستو اب بری قبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً جتنی بھی پنجاب کی بڑی اور ہوشیار اور ایسی شگر ملیں جو تقریباً کسانوں کے لیے خاصا آسان سمجھی جاتی ہیں قریب بھی پڑتی ہیں اور گنے کی جو روانی ہے ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو وہی شگر مل والوں نے اب کسانوں کے پرمیٹ جو ہیں بند کر دیئے ہیں یہ کہہ کر کے راش زیادہ ہے یا کچھ مسائل بتا کر یا کچھ شگر ملوں کی خرابی بتا کر اس طرح کے حالات پیدا کر دیئے ہیں وہ یہاں سے لوکہ پرمیٹ ہے کہ ریٹ تقریباً 20 سے 25 رپے کم کر کے زمیداروں کو وہ والے پرمیٹ بروکر حضرات کے ذریعے دیے جا رہے ہیں تقریباً شگر مل کا ریٹ 425 رپے ہے تو یہ 410 5 رپے اور گاڑیاں بھی کسانوں کی ہوں گی یہ ریٹ دیا جاتا ہے البتہ پیسہ جو ہے وہ نقد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لگ باگ دوسرے دن تک شگر مل والے بھی پیمنٹ کر دیں گے بروکر کو اور بروکر جو ہیں دوسرے تیسرے دن کسانوں کو بھی پیمنٹ دے دے گا اس طریقے سے کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے گٹ جوڑ کیا گیا ہے شگر مل والوں اور بروکر حضرات کی طرف سے اب جو ہیں کسانوں کو مزید دشواریاں پیش آ رہی ہیں ایک تو پیمنٹ بند کیا جا رہے ہیں دوسرا کئی کئی دن دوستو جو کسانوں کی گاڑیاں ہیں وہ روکی جا رہی ہیں جبکہ ٹوکا پیمنٹ والی گاڑی جو ہیں وہ دوسرے دن یا ایک دن میں واپس آ جاتی ہے مطلب آج یہ لوڈ کی تو کل پھر سے وہ لوڈنگ کی جائے گی اور انہیں سپیشل قرار دے دیا گیا ہے اور سپیشل کی ہوئی ہیں دوستو شگر مل والے مالکان جو ہیں خود تو نہیں پر جو وہاں پر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسے اور ایک دوسرے کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے کھا رہے ہیں کسانوں کو مل کر یہ اب صورتحال ہے تو اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ صافیہ ہے کہ اس آواز کو پھیلایا جائے تاکہ شگر مل کے مالکان جو ان کو بتا چلے کہ ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ کیونکہ نقصان ڈپارٹمنٹ والوں کو نہیں ہوگا بلکہ شگر مل مالکان کو ہوگا ان کی جو ساکھ ہے وہ خراب ہوگی اور اندہ آنے والے وقتوں میں گننے کی کاش جو ہے ایسے حضرات کی وجہ سے کم ہوگی اور ان کی شگر انڈسٹریز کو کافی زیادہ لاؤس ہونے کا خوشہ ہے تو اس آواز کو ہو سکتا ہے جتنا پھیلائیں تاکہ وقت حکومت کے بیٹے نمہندگان اور باقی حضرات جو کسانوں کے لیے اچھا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ